اللہ تعالیٰ نے علی امین گرنپور کو پیدا کیا دیہان میں وہ میرے بھائیوں وہ میرے دوستوں اب کیوں اتنے اس سے خوفزد ہیں اب کیوں ڈر گئے ہیں اس سے وہ ایک مرد ہے وہ ایک مرد کا بچہ ہے پورے ملک کو اس نے آگے لگائے ہوئے اس کو کسی بات کی فکر نہیں ہے ہمیں بھی کچھ چیز بھی نہیں چاہیے صبح کے لیے ہمیں صرف اور ایک صرف چاہیے کیا عمران خان چاہیے انشاءاللہ جس کو ہم نکال کے لائیں گے اللہ کے فضل سے کہا گیا جنابی اس کی پیکر کہا گیا کہ پٹو صاحب کے ساتھ اس کا خاندان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوں ہم نہیں بولے لیکن ہم وہ بزدل نہیں ہے ہم وہ دے کمیں نہیں ہے کہ ہم ہمارے عمران خان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم اپنا مند دن تن کی باتی لگائیں گے کیوں آپ سے پٹو بھانچی ہوا اس لئے فضل ہوا کہ آپ بزدل تھے آپ بول نہیں سکے آپ در گئے تھے ہم بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں کسی صورت میں بھی کسی حالت میں بھی کسی ادارے سے بھی ہم نہیں کر رہے گے خدا کے فضل سے آپ نے تو شہید بی بی کا جو کارنامہ تھے وہ تو ردی کی ٹکری میں ملا دیئے اس کی تو مٹی جو ہے وہ بول رہی ہے کہ آپ کدھر ہیں آپ کیا کر رہے ہیں سب سے بڑی بات آپ جب آپ کو وراثت ملی کس کی وراثت ملی شہید بی بی کی وراثت ملی اس کے ساتھ آپ کیا کھلوار ہو رہا ہے آپ آرٹیکل فلاں اور آرٹیکل فراکت کہہ رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس جس نے آئین کے ساتھ مزاق کیا ہے زیادتی کیا ہے الیکشن پاسپورن کیا ہے سیٹیں نہیں دے رہے ہیں ظلم کیا ہے جلو میں ڈالا ہے ان پہ آرٹیکل سکس کے علاوہ ہنس ہی دی جائے ان کو سریعام پھر بھی کم ہوگا یہاں بھی سپیکر بات کرنی آسان ہے کل گورنر صاحب نے پریس کانفرس کی کل پریس کانفرس کی میں نے خود سنی کہ جی ڈیئی خان ہنگو پارچنار فلاں فلاں ظلم میں لائن آڈر کا مسئلہ ہے وہ گورنر صاحب افسی تمہارے پاس ہے رنجر تمہارے پاس ہے فوج تمہارے پاس ہے وہ تم اس کو کیوں نہیں کہتے کہ جا کے دو لوگ دو لوگ حکمرانے صبح میں ایک گورنر اور ایک چیم منسٹر تو چیم منسٹر تو رات دن لگے ہوئے لیکن آپ کے باتیں پی پورا سنٹر ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ سوئے ہوئے ہیں جاگے ہوئے ہیں یہ بتائیں ہم پہ تو الزام آپ لگا رہے ہیں آپ پی اپنی اداموں پہ ذرا غور کریں ہم ارض کریں گے تو شکایت ہوگی میرا تو میرا تو اس خوش نصیب ذلے سے تعلق ہے جانبی سپیکر میں اس بات پہ جتنے بھی اپنے ذلے کے ترغر کے لوگوں کو شکریہ ادا کروں کم ہے کہ ہم مارے ذلے میں تیتیس ہزار ووٹ پول ہوا وہاں سے میں اکیلہ ممبرو صبح اسیمبلی کا ستائیس ہزار ووٹ نواز شریف کے خلاف پڑا اور نواز شریف کو شکست دے کر ہم نے وہاں سے بیجا آئے نواز شریف کو لے آئے نہیں آ رہے تھے وہ خود اس نے اپنی شکست تسلیم کر کے وہ بیٹھ کے ایک کنارے پہ کنارے پہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے مل گئے ہیں میں آئی ای ایف ایم سے وہ پتہ ہیں کیسے یہ دکھ لیں کوئی پیسے نہیں ملے اسود کے پیسے اسود میں جائیں گے کس پاکستان میں اس کو ایک پائی کبھی فائدہ نہیں ہوگا صرف ہم پہ کردہ آگیا ہے ہمیں کردہ کو ادا کرنا پڑے گا جنابے سپیکر آخر میں بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں آخری بات میں آپ کروں کہ میمبر قومی سیملی بھی یہ کہہ رہا ہے میمبر صبائی سیملی بھی یہ کہہ رہا ہے سینیٹر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے سنتالی اور پینتالیس والی بات ہے یہ اس پاند پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے آر آ گیا تھا رات کو دو بجے لوگ آئے ہم جاگے ہوئے تھے ہم نے کہا نہیں ہو سکتا اس طرح میرا آپ سے مکمل طور پر رابطہ تھا رات کو میں نے کہا کبھی بھی یہ ہو سکتا گشتاصف بھی جیتے گا نواز شریف آرے گا اور لائک خان بھی جیتے گا خدا کے فضل سے ہم دونوں جیت کیا ہے جنابی سپیکر باقی ہم لوگ تو چلے گناہگار لوگ ہیں اللہ نہ کرے لیکن ان پہ تو ایک ان پہ تو ایک مور لگا دیئے کہ غیر آئی دی اور غیر قانونی حکومت چل رہی ہے اب مولانا صاحب سے آگے ہم کدھر جائیں ایک مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے میرا خیال ہے ان کو شرم ہایا کرنی چاہیے اور شرم ہایا کرتے ہوئے یہ ریزائن کر کے اپنے گھروں میں جائیں اور جس تک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کریں ہم الیکشن کے لیے ان کا ساتھ ہر جگہ پہ ہر موقع پہ کیا رہے ہیں انشاءاللہ سب کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان سر خور ہوگا عمران خان سر خور ہوگا انشاءاللہ خدا کے فضل سے